بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمننا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما لبحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ذلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله عليهم آج میں نے سورة باقرہ کی آیت نمبر 6 سے تلاوت کرنا شروع کیا ہے اس سے پہلے بتایا گیا کہ یہ کتاب آسمانی مقدس کتاب ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبا نہیں اور یہ متقین کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں بغیر دیکھے بغیر محسوس کیے بغیر ثبوت مانگے اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا رسول جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سوائے صحیح ہونے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز خائم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں قرآن پر ایمان لاتے ہیں قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں یہ پہلی قسم تھی لوگوں کے تین قسمیں بتائیں ایک اہل ایمان ایک اہل کفر اور ایک اہل نفاق پہلی قسم پہ ہم نے گزشتہ مہینے گفتگو کر لی آئی دوسری قسم آ رہی ہے ان اللذین کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سوا ان علیہم ان کے لیے برابر ہے اعندرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں ام لم تنظر ہم یا نہ ڈرائیں انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ جتنے دلائل چاہیں دے لیں جتنے موجزات چاہیں دکھا لیں آپ دین کی روشنی ہدایت آفتاب کی طرح سے ان کے سامنے آ جائے وہ ایمان میں ہی لائیں گے کیا وجہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے تو بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا رسول آنے والا ہے اور پہچانتے ہیں جانتے ہیں لیکن قریش کو تو یہ تکلیف ہے کہ یہ نبی ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آیا بری حاشم سے کیوں آگے بعض لوگوں کو جو دولت کے نشے میں مبتلا ہیں لیڈری کے نشے میں مبتلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو پھر اس کو بڑے آدمیوں میں سے آنا چاہیے تھا دو بڑے بڑے شہر ہیں مکہ ہے طائف ہیں اس میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے صاحبِ سروت لوگ موجود ہیں اللہ کو ان میں سے کوئی چل لینا چاہیے تھا یہ آدمی جس کا سیاسی طور پر کوئی سٹیٹس نہیں ہے مالی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے کچھ مجمع نہیں آتی ان کو اللہ نے آخر کیوں نبی بنا لیا ہے کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کا کاروبار ایسا تھا ابو لہب ہے سارا ہی سود کا کاروبار سارا ہی لوٹ مار ساری ہی حرام خوری وہ اگر حضور کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا کاروبار بیٹھتا ہے کچھ لوگ اونچ نیز کے مسئلے میں مبتلا ہیں اور حضور کے سامنے شرائط رکھتے ہیں کہ ایوان تو ہم لے آئیں گے لیکن یہ جو یہ بلال اور یہ چھوٹی قسم کے لوگ یہ غلام بغیرہ چاہے ہیں یہ نیت جب ہم آئیں تو پھر یہ نہ بیٹھیں مجالس کے وقت الہدہ الہدہ کر لیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھنا یہ ہماری شان کے خلاف ہے ان کی شان کا چکر ہے کچھ لوگ اس بیماری میں مبتلا کہ صاحب اگر اللہ ہے تو دکھا دو ارین اللہ جہراتا یہ آخرت جو ہے اس کی کوئی جلکی ہے میں دکھا دو فرشتے کیا ہوتے ہیں جب ہی کوئی ایک آدھ فرشتہ میں دکھا دو محسوسات کی دنیا میں رہنے والے عزیزانِ گرامی یہ جو محسوسات کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ لذت پرست ہوتے ہیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیم ایک شخص کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میاں دیکھو تمہاری کھانسی بگڑ رہی ہے یہ آئیس کریم چھوڑ دو دو مہینے چھوڑ دو تین مہینے چھوڑ دو پھر میاں ساری زندگی آئیس کریم کھاتے رہنا چند دنوں کی احتیاط کر لو پرہیز کر لو تاکہ تمہارا نظامِ تنفس ایک مطلبِ درست ہو جائے یہ جو تمہیں برانکائٹس ہو رہا ہے کھانسی ہو رہی ہے اور دمے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے میاں اس پہ پہلے قابو پالو پھر تم تھنڈے مشروبات اور آئیس کریم پہ استعمال کرنا اور وہ شخص جو ہے وہ آئیس کریم چھوڑ دیتا تین مہینے چار مہینے تک پرہیز کرتا ہے اس کو آرام آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ساری زندگی آئیس کریم استعمال کرتا رہا ہے یہ کیا ہے یہ وہ شخص ہے جو کہ طبیب کی بات پہ اعتماد کرتا ہے سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اس کی بات پہ اعتماد کر رہا ہے طبیب وہ اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے اور پھر اپنے آپ سے بھی خیرخواہ ہی کرتا ہے اور مستقبل کے تین چار مہینے بعد کے نفع کے لیے خود تین چار مہینے تک پرہیز کرتا ہے اپنے آپ پہ پابندی لگا دیتا ہے ایک وہ ہے کہ فوری پابندی کے لیے تیار نہیں ہے مستقبل میں جو ہوتا ہے ہو جائے یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک کو آجل کہتے ہیں ایک کو آجل کہتے ہیں جو فوری لزدک کا خواہش ابھی ابھی جو ہے میاں وہ تو اے جگھ مٹھا اگرہ کہنے لٹھا یہ کیا ہے یہ دوسرا آدمی ہے بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نیست میاں جو ہوتا بھی اڑا لو بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کسی نے کیا دیکھا یہ دوسری اپروچ جو ہے یہ اس زدی بچے کی اپروچ ہے جو آئیس کرین دیکھ لیتا ہے اور زد کر کے والدین سے چھین کے کھا لیتا ہے خواہ اس کو بعد میں دمہ ہو جائے تبیدک ہو جائے یہ محسوسات کی دنیا میں مادہ پرستی کی دنیا میں لذت پرستی کی دنیا میں رہنے والا انسان کہ اپنے آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اور پابندیوں سے گھبراتا ہے اس کے برقس پہلا جو ہے وہ پابندی قبول کرتا ہے اور محسوسات کی دنیا نہیں روحانی فتوحات کی دنیا کا انسان ہے اس کو اپنے طبیب پہ اپنے محسن پہ پورا اعتماد ہے اس کو کیا پڑی ہے کہ مجھے خامقہ آئیس کرین چھڑوا دے چھڑوا رہا ہے تو کوئی بات ہوگی اور ٹھیک چھڑوا رہا ہے یہ اس لیے چھڑوا رہا ہے کہ میں ساری زندگی آئیس کرین کھاتا رہوں عزیزانِ گرامی یہی بنیادی فرق ہے مومن میں اور کافر میں مومن جو ہے آخرت کے لیے اپنے دنیا قربان کر دیتا کہ یہ کچھ وقت جو ہے انتہان کی گھڑی ہے یہ ساری زندگی جو ہے یہ آزمائش کا لمحہ ہے یہ ساٹھ برس ستر برس اسی برس یہ میں اگزامینیشن حال میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنے وقت ثبوت مانگنے میں برباد نہ کروں طبیب آپ کو نسخہ لکھ کے دے اس میں یہ دوائیاں لکھ کے دے اس میں غزائیں لکھ کے دے اس میں پرہیج لکھ کے دے اور آپ طبیب سے کہیں ذرا ثابت کرو جو تم نے لکھا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اٹھا کے اپنے کمرے سے باہر پھینک لے گا جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور سے جا کے علاج کراؤ جو تم یہ ثبوت دے ہمارے پاس ڈیر سو اور مریضوں کی باہر لائن لگی ہوئی ہے ایک ایک ہم ثبوت نہیں دے سکتے اعتماد ہے تو ہمارے پاس آؤ ورنہ دفع ہو جاؤ اب آپ آگے دیکھیں گے کہ ان سب لوگوں کا جو مزاج ہے اہل ایمان کا یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دے دی ہیں ایک محسوسات کی دنیا میں رہنے والا انسان ہے وہ ہر بات کا ثبوت مانگتا ہے اور ایک روحانیت کی دنیا میں محبت کی دنیا میں پیار اور اعتماد کی دنیا میں رہنے والا ہے کہ اچھا یہ بات محمد الرسول اللہ نے کہی تو پھر کیسے غلط ہو سکتی ہے وہی بات ہے مہراج کی حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے اور وہی بات ہے جبکہ فتح چلتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ نے کہی ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے یہ پیار کی دنیا ہے اعتماد کی دنیا ہے ان اللہ زینہ کفر جن لوگوں نے اعتماد نہیں کیا کفر کے مہنی ہیں چھپانے کے کفر کے مہنی ہیں ناشکری کے ایک بہت بڑا احسان کر دیا جائے اور اس احسان کو ظاہر کرنے کی بجائے اس کو چھپایا جائے عزیزانِ گرامی ایمان تین چیزوں کا نام ہے ابھی ہم آگے چل کے ایک اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنے نمبر دو دل سے ماننا تصدیق بالقلب اور تیسری بات عمل بالجوارح عمل میں لگ جانا اقرار باللسان ہو تصدیق بالقلب نہ ہو منافقت تصدیق بالقلب ہو اقرار باللسان نہ ہو کفر دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے ماننے کو تیار نہیں ہے ابو جہل نے یہی تو کیا تھا ابو لہب نے یہی تو کیا تھا دل سے جانتے تھے یہود نے یہی تو کیا تھا دل سے حضور کو جانتے تھے یعرفونہو کما یعرفونہ ابنا ہم حضور کو یوں پہشانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہشانتے ہیں حضور کی نبوت اور رسالت سے نواقف نہیں تھے وہ دل سے جانتے تھے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے تصدیق بالقلب ہو اور زبان سے اقرار نہ کرے کفر اسی کو چھپانا کہتے ہیں اور ایمان اس وقت بھی نہیں ہوتا کہ آدمی اقرار باللسان بھی کر لے تصدیق بالقلب بھی کر لے اور عمل کے لیے تیار نہ ہو یہ بھی منافقت کا ایک دردہ ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تیہ کر لیا کہ ہم نہیں مانیں گے ان کی سیاسی معاشی سماجی مسلحتیں ان کے اونچ نیچ کا چکر ان کی زندگی کا ایک انداز ان کی محسوسات پرستی لذت پرستی کی دنیا وہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے بازار میں جا کے دھکے کھائیں اہت کے میدان میں آکے زخمی ہوں خندق غزوہ خندق میں آکے پیٹھ میں پتھر بانیں یہ انہیں اجازت نہیں دیتی اتنی مسئلہ دیا بڑا مشکل کام ہے یہ انہوں نے فیصلہ ہے تیہ کر لیا کہ اسلام قبول نہیں کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کریں گے فرمایا ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں متنبہ کریں دلائل دیں یا نہ دیں ان کا فیصلہ ہے کہ یہ نہیں مانیں گے انہوں نے تیہ کر لیا اب جب انہوں نے خود تیہ کر لیا تو پھر اللہ کا فیصلہ سن لیں ختم اللہ اللہ نے مہر لگا لیا حالا قلوب ہم ان کے دلوں پر اللہ کوئی مہر لے کے بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ ایک ایک دل پر لگاتا جائے مہر لگانے کے شوق نہیں ہے اس کو لیکن جو شخص خود یہ تیہ کر لے کہ اسلام قبول نہیں کرنا ہے کفر میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ واپسی کا راستہ بھی نہ چھوڑے اس کے دلوں پر اس کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دیتے بہت غیرت مند ہیں فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبے کہو یا اللہ تو میں دس مرتبے کہوں گا لبیت یا حفظی جی میرے بندے بالشت بھر چل کے آوگے میں تمہاری طرف گز بھر چل کے آؤں گا قدم بھر چل کے آؤں گا قدم بھر چل کے آؤں گے تو گز بھر تمہاری طرف چل کے آؤں گا پیدل چل کے آؤں گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا ایک مرتبے یا اللہ کہو گے تو دس مرتبے لبیت یا عبدی کہوں گا اور مجھے اگر کفر اختیار کرو گے تو کفر کی بھی انتہائی دور دراج تاریکی میں پینک دوں گا تم چاہو نہ چاہو کیا ہم ایمان زبردست ہوں پہ مسلط کر دیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہم دنیا تمہیں بغیر مانگے دے دیں گے کارخانے زمینے جائدادیں سونا چاندی بغیر مانگے دے دیں گے اپنا ایمان اپنی محبت بغیر مانگے نہیں دیں گے وہ مانگے سے ملے گی وہ طلب سے ملے گی تو فرمایا کفر کا فرمایا پھر باقی کا کام ہم نے کر دیا ختم ہم ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہم ان کے کانوں پہ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَابِ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ بہت بڑا عذاب ہے عزیزانی گرامی اس کی وجہ آگے چل کے بتا رہے ہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَا ان کے دلوں میں بیماری تھی فَزَادَهُمْ اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا فرمایا وَلِّهِ مَا تَوَلَّا انسان جس طرف پھرتا پھر دیتے ہیں جو ادھر جانا چاہتا ہے ایمان کے راستے پہ اس کو کھول کے اور آگے بڑھاتے توفیق دیتے ہیں جو کفر کے راستے ہیں ہم کفر کا راستہ اس پہ اور اور کفر کے راستے ہیں اس کو توفیق کہتے ہیں تو یہ جو مہر ایسا نہیں ہے کہ اس مہر کی وجہ سے وہ ایمان بلکہ نہیں مہر اس لیے لگائی ہے کہ انہوں نے ایمان کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا یہ دوسری قسم تیسری قسم شروع ہو گئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا جَوْا آمَنَّا بِاللَّهِ ایمان لائے وَمَا ایمان لائے وَمَا ایمان لائے یہ ایمان لائے ہوتے ہیں سمون اللہ بازی کرتے ہیں وَالَّذِينَ اور اہلِ ایمان لائے یہاں مفسرین کہ اہلِ ایمان لائے اہلِ ایمان لائے اہلِ ایمان لائے اہلِ ایمان لائے چال بازی کرنا چال بازی کرنا ساتھ چال بازی کرنا اور عزیز بھی ہے فرما جو میرے بندے کو ستا میں بپر اٹھتا ہوں کہ وہ بچے کو اس کے ساتھ ہوں 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 ایمان والوں کو دھو ترمی کرتے ہیں ہوں ہوں دھو ہوں رہے ہیں وہ مات بے وپوف لوگ ہیں اور نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں عزیز انسان جس قدر دھوکہ دیتے ہیں جس قدر اپنے دھوکہ دیتے ہیں کسی اور خلق سے اپنے ساتھ جھوٹ بولی ساتھ نہیں بولی اور پھر اس جھوٹ کو ایمان بھی لاتا ہے طابق زیادہ طریقہ اس کی مجزور بچوں تو وہ بچوں سے جاتا تھا کہ وہ دو مجزور وہ دو مجزور تم جاؤ وہاں کھیر لے تکیر بٹ رہی ہیں بٹ رہی ہیں برطن لے کے اس امارت دوڑتے پوچھتا کہ واقعہ تو یہ بھی برطن لے ہیں وہی جھوٹ جو تُم نے یہ ایجادت خود بھی ہو رہا ہے یہ اخداؤں اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں فعور نہیں بڑی دیر جاتا چلا جائے گا کہ معرفت نہیں ہے آپ کو یہ ہم وہ مرہا ہے وہ شورت ہے اب دیکھیں آگے بڑھتے ہیں مرہا وہ مرہا ہماری کو اور بڑھا دی یہی منابت ہے دن بیماری جناک عذاب ہے کیا ایمان ہے نافقین کی صفات بیان ذکر کیا تو تین ہو رہا ہے تو دوست زیادہ خطرنا کی صفات کینی دل ایمان لائے دوسرے دلوں کو دھوکہ دینے کی صفات یہ نہیں ہے چوتھ کمپلینٹ کہ وہ سمجھتے ہیں دنیا میں فساد ایمان ہمیں فطرت فطرت سے ٹکر جہاں جاتے چلے جاں اتنا زندگی خلاف ہوگی تم دنیا میں فرد یہ تم تمہارا حرام خلاف کریں باتیں کرنے والے لئے اس بات نہیں رہی ہے بے وقوب آ جاتے مر کیا نشدی تحشید کہ تو ان نے اپنے کی قربانیاں تقت نشدی راستر کی بات ہو فرمایا نہ ہو فرمایاں فرمایاں لوگ ہیں ناہی اس بات کا اس چیز کی طرف علم اس لیے کہتا ہے کہ وہاں خوش بڑا بڑا خوش دن مغیرہ کرم سلم نوز بکمانا راستر کوئی کٹ تو آنے سے یوں کھڑا نام بڑا ابو جہل بڑا 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 عزیز آنے فوری نفع کی نبانی کرنا یہ لوگ جو فوری نفع سوسا کو سیدہ خدیجہ کو سب لوگ آدمی کے بیجے چل پڑے ہیں فرمائے کوفی کوفی کا شعور نہیں ہے چھٹی صفت ازا لکل لزین آمنوا قالوا آمننا ہم بھی اہلِ ایمانِ میا اہلِ ایمانِ میا اہلِ ایمانِ میا وَإِجَا خَلَوْا اِلَا شَيَاطِينِهِمْ وَجَبْ نِشْتَ جاتے ہیں قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَاكُمْ تمہارے ساتھ ہیں اِنَّا مَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ بَوْقُوف بنا رہے ہیں ان کو اللہ ان کو بے وقوف بنا رہا ہے اللہ ان کا مذاق بڑا رہا ہے وَيَمُدُّهُمْ ان کو فِي تُغْيَانِهِمْ ان کی سر مَاہُونَ اور وہ اندھا دھنو سیدھا حیرانو سر کرتا ہوں اولئیک الَّذِينَ اشْتَرَوُ ضَلَالَةَ بِالْحُدَ جنہوں نے ہدایت کے بد کفر کا مزہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہ واقف تھے اب اسلام کو دیکھ لیا دیکھ لی دونوں کا موازنہ کر لیا کہ سودا کیا کیا کہ دین نہیں کفر ہی ٹھیک ظاہر کر دو کفر اختیار کر لو یہ تجارت فرمائی فَمَا رَبِ حَدْ تِجَارَتُ ان کی تجارت کوئی فائدہ نہیں دیا وَمَا قَانُوا مُحْتَدِينَ اور یہ ہدایت پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں یہ چھے سات صفات بیان کی ہیں منافقین کی لیکن عزیزانِ گرامی ذرا یاد رکھئے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کے بارے میں علیل اعلان ارشاد نہیں فرمایا ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ شخص منافق ہے ہر شخص پہ پردہ دیا اور اس کی واپسی کا راستہ بن نہیں کیا کچھ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی کافر کو اس لیے کافر نہیں کہا کہ نہ جانے کب مسلمان ہو جائے اور اس کے آنی کا راستہ کھلا رہے دوستو اگر ایسا شخص جو کے اندر سے پکا پکا کافر ہے اس کو اللہ کا رسول مو پھوڑ کے کافر نہیں کہتا تو ذرا سے فقہی اختلاف ذرا سے مسلکی اختلاف پہ ہم کسی کو کافر کہہ دیں وہ اس کے آنے کا راستہ روپ دیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں اور اندازہ فرمائیں اور اندازہ فرمائیں حدیث جب میں میں نے پڑھی تو لرز گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلامی ملک میں رہنے والے کافر کو قتل کر دیا وہ کبھی نہیں پائے گا کس کو قتل کر دیا کافر کو قتل کر دیا اور جو دوسرے فرقے کے مسلمان عالم کو عالم کو اور بڑے سے بڑے عالم کو تاق کے قتل کرے وہ دوسرے فرقے کا ہے نا جی اب اندازہ تو فرمائیں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک شخص کو حضور حضیفہ بن یمان کو جو حضور کے اصحاب السر تھے حضور کے رازوں سے واقف تھے آپ کے سیکریٹری تھے آپ نے صرف یمان کو نام بتا دیئے تھے منافقین کے بس عام لوگوں کو نہیں حضرت عمر فاروق تک کو پتا نہیں تھا منافقین کو حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عمر فاروق اس وقت تک کسی کی نمازیں جنازہ میں نہیں جاتے تھے حضیفہ خود نہ چلے جائیں جب حضیفہ نمازیں جنازہ پر آ جاتے تھے تو حضرت عمر کہہ جاتے تھے کہ ہاں بھی یہ آدمی منافق نہیں تو اس کی نمازیں جنازہ پر آ جاتے تھے یا پڑھاتے تھے نمازین پہ آپ نے پردہ دیا ہے کہ شاید لوٹ آئے شاید ان کے دل میں پھر سے ایمان آ جائے اور ایک اور بات یہ جو ان سے کہی گئی کے لیے عام لوگوں کی طرح سے ایمان لاؤ یہ عام لوگوں کی طرح سے ایمان لاؤ کون تھے صحابہ تھے نا اور ایک جانا ہے فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ ایمان لے آئے بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس طرح سے جیسا کہ تم لوگ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں ایمان لے آئے جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہوئے ہو ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ ہدایت پا گئے مطلب یہ ہوا کہ یہ محیار قرآن کی سیار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی فہم اور محیار کون لوگ ہیں صحابہ ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی ہیں محمد الرسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کی فَبِ اَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ ان میں سے کسی قرآن پا یہاں اللہ کو اتنا جواب جن کے حابہ کے خلاب وہ بھی یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں اپنا جواب سوچ لیں یہ منافقین اب مثالیں دی ہیں خیز مثالیں دیں فَمَا يَا مَسَلُهُمْ ان منافقین کی مثال ایسی ہے مَثَلِ الَّذِي سْتَوْرَا کہ ایک شخص نے آگا فَلَمَّا أَضَا حَوْلَهُمْ مَتَوْلَهُمْ انہوں نے چھوڑ دیا سِرُون سُمُن بُقْعُمْ عُمْيُن بحرِ گُنگِ یہ لڑکے نہیں آئیں گے اب دیجئے سفر ہے گھٹا پندھیرہ ہمیں نہیں دیتا اللہ کی طرف سے ایک کام ہوتا ہے اور اتنی ہے کہ انہوں کی آگ کر مانے میں روح یعنی ہمیں تصور آگ ایک ہمیں اُن تے تھے باہد جلتی آنے کے لئے فرمایا ایک جلائی پور اگا اٹھا فرمایا جلنے کے لیے ایک روشنی ایک روشنی دن فرمایا 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 اللہ کرتا تو اللہ اللہ نے برس راستہ تک مجد بیٹھو ابھی ہاں پہ راستہ لیے راستہ لیے بیٹھو ابھی بیٹھو ابھی خاصل بیٹھو ابھی راستہ بیٹھو یا اللہ اللہ فرمایا کرتا جب اللہ پکا آواز لگائے تو اس کی کیوں زندگی کہا نے چیم اللہ کی عورت کی آواز میند 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 فی میند 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 موسیقی 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 جاناں ذرا سی مشکل پیش آتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے تو پیشے بھاگ جاتے ہیں ذرا سی سہولتیں ملتی ہیں مال غنیمت ملتا ہے صحابہ کی طرف شاباش ملتی ہے ساتھ چل پڑتے ہیں اور دل اندر سے چور ہے سمجھتے ہیں کہ یہ بجلی کی کڑک جو ہے ہمارا پیشہ کر رہی ہے عزیز آنی گرامی یہاں ایک بات میں اور بھی احس کرنوں کہ انسان کے دل کی کیفیت جو ہے وہی اس کے جسم کو لے کے چلتی ہے چہرے پہ جو نور آتا ہے وہ دل کی روشنی سے آتا ہے آپ کراچی جا رہے ہوں آپ نے کراچی کا ٹکٹ خریدا گئے گاڑی میں جگہ ہی نہیں ملی کھڑے ہوئے جا رہے ہیں اچھا بھئی یہ ساہیوال تک جگہ مل جائے گا بیٹھ جائیں گے ساہیوال پہ جگہ مل گئی بیٹھ گئے لیکن اتمینان سے جا رہے ہیں کہ کراچی ہم کل پہنچ جائیں گے اس کے برعکس آپ نے کراچی کا ٹکٹ لیا غلطی سے آپ کشاور کی گاڑی میں بیٹھ گئے بڑی اچھی جگہ مل گئی بیٹھتے ہی آپ نے چائے والی کو بلایا یار چائے لے آؤ بھئی فلان تم ناشتہ لے آؤ اب آپ ناشتہ فرما رہے ہیں چائے پی رہے ہیں جو کافر ہیں ان کے ساتھ خوشگپی فرما رہے ہیں گاڑی چل پڑتی ہے اور جب گاڑی دریائے راوی کراس کرتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ تو غلط گاڑی میں بیٹھ گئے اب آپ بہت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں سیڈ بہت اچھی ہے ناشتہ بھی فرما رہے ہیں خوشگپی بھی کر رہے ہیں تو ہی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ تو غلط گاڑی میں بیٹھ گئے اب دیکھیں آپ کے دل کی کیا کیسیت ہو آپ پہ قیامت بھی اب گاڑی کو جا کے گوجنہ والا رکنا ہے اور جب تک آپ گوجنہ والا پہنچ کے گاڑی سے اتر کے تو بارہ صحیح گاڑی پہ بیٹھ نہیں جائیں گے آپ اپنے آپ کو کوشتے رہیں گے یعنی حالت جو ہوگی وہ انتہائی پریشانی کی حالت ہوگی یہ وہ پریشانی کی حالت ہے جو منافقین کی بتائی گئی ہے کہ اندر سے چوریاں سمجھتے ہیں کہ یہ بیجنی ہمارے لیے آ رہی ہے یہ اللہ کا عذاب ہمارے لیے آ رہا ہے یہ تینوں جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب عام لوگوں کو خطاب ہے یا ایوہ الناس اے لوگو اعبدو ربکم اپنے پروردگار کی عبادت کرو الَّذِي خَلَقَكُمْ جس نے تمہیں پیدا کیا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور جس نے کہ تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پر حیزگار بن جاؤ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وہ اللہ جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے بچھونا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً اور آسمان کو چھت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ اور اس پانی کے ذریعے سے اس نے نکالا مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا پھل جو تمہارے لیے رزق ہے رزق لکم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ دیکھو اللہ کے ساتھ پھر دوسروں کو شریک نہ ٹھہرا ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم یہ بات جانتے ہو کہ شرک کیا ہوتا ہے جانتے پوچھتے شرک نہ کرو عزیزانِ گرامی یہ آیت ہے پہلا حکم ہے اور اس میں ہمیں توحید کا حکم دیا گیا اور شرک سے روکا گیا کہ دیکھو پیدا کرنے والا اللہ پیدا کرنے کے بعد رزق دینے والا اللہ اور عبادت کرو غیر کی کیا ہو گیا تمہیں یہ وہ دلیل ہے جو قرآنِ مجید میں آپ کو اکثر و بیشتر ملے گی اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْأَمْرُ یاد رکھو پیدا اسی نے کیا ہے اور تمہارا کام بھی وہی چلا رہا ہے خلق بھی اسی امر بھی اسی کا امر کے محنی کیا ہوتے ہیں کام چلانا پیدا کرنے کے بعد پرورش کرتے رہنا تدبیر کرتے رہنا فرمایا اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ یہ اللہ کے بعد فلسٹاپ ہے اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ حی ہے وہ قیوم ہے حی وہ ذات جو اپنے آپ خود زندہ ہو کسی نے اس کو زندگی عطا نہ کی ہو الحی وہ ذات جس نے سب کو زندگی عطا کی ہو سب کو پیدا کیا ہو اور سب کو زندگی عطا کی ہو القیوم وہ جو اپنے آپ خود قائم ہو کسی اور نے اس کو قائم نہ کیا ہو اور سب کو اس نے قائم رکھا ہوا ہو القیوم سب کو قائم رکھنے والا بات فہی الخلق والعمر پہ آگئی نا سب کو پیدا کرنے والا زندگی دینے والا اور سب کی تدبیر کرنے والا انہیں قائم رکھنے والا انہیں رزق دینے والا اللہ فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا زمین تمہارے لیے بچھونہ بنائی آسمان تمہارے لیے چھت بنائی بارش برسائی پھل اگائے یہ کھیتیاں یہ پھل ترہ ترہ کے رزق تمہیں عطا فرمائے پیدا بھی وہی کرتا ہے رزق بھی وہی دیتا ہے خلق بھی اسی کی عمر بھی اسی کا حی بھی وہی قیوم بھی وہی ظالم ہو اب اس کی عبادت میں شریک اس کی محبت میں غیروں کو شریک کرتے ہو نا ایسا نہیں کرنا اس بات کو اچھی طرح سے جان لو یہ پہلا حکم دے دیا توحید کا دوسرا حکم رسالت کا حضور کی رسالت پہ پوری توجہ کے ساتھ ایمان لانے کا قرآن مجید کو پورے غور و خوض کے بعد اللہ کا کلام ماننے کا حکم دے رہے ہیں فرماتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَسَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تُم کسی شک میں مبتلا ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِّسْلِحِ اس جیسی کو یہ ایک صورت بنا کے لئے کوئی صورت چھوٹی سے چھوٹی صورت ایک سطر کی صورت اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْدَرْ صورت مکمل ہو گئی ایسی کو یہ ایک صورت بنا کے لئے ہو عزیزانِ قرآنی ہر دور کا ایک موجزہ ہوتا ہے ہر دور کا ایک کمال ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کمال تھا وہ طب تھی بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے طبیب جالی نوس کیا ہے بقرات ہے فلاں ہے فلاں ہے وہ جاں کیا دکھایا بمبیشن اللہ میں اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤں مردہ پڑا ہوا ہے مردے سے کہہ دیا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤں کھڑا ہو گئے اب بجارہ طبیب کیا کرے طبیب تو ہتھیار پھینک دے گا کہ بھئی یہ طب سے بہت بلہم چیز ہے یہ ہمارے بس کی چیز نہیں تو جو کمال کے لوگ جو چوٹی کے لوگ جب وہ ہتھیار پھینک دیں تو اسے موجزہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا حضور کے زمانے میں دور تھا عدب کا شائری کا علم و فن کا اور آگے چل کے سائنس کا اور ان سے کہا کہ میاں دیکھو اب ہم ایک کتاب لے آئے ہیں یہ اس کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی ہے بڑی صورت بھی ہے تم سارے مل جاؤ بڑے بڑے عدیب ہو شائر ہو خطیب ہو نقاد ہو لٹریٹیور ہو بات نہیں کیا کیا بلائیں ہو تمہارے کلام پہ لوگ سجدہ کر دیتے ہیں تمہارے کلام کو سونے کے تاروں سے لکھ کے کعبے پہ لٹکا دیتے ہیں بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھی میاں عائشہ کرو اکیلی اکیلی نہیں تم سارے مل کے آپ اچھے مشورہ کر کے تم قرآن کی کسی صورت کے مقابلے میں ایک صورت لے کے لے آؤ اور کیا کرو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ یہ اللہ اور اللہ کی پارٹی کو ایک طرف اکھو تم اپنے گواہوں کو لے آؤ فیصلہ کون کرے گا تمہارے اپنے گواہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہارے اپنے مذہب و مسرک کے لوگ تمہاری پاتال پہ بیٹھ کے تمہارے کلام پہ سجدہ کرنے والے لوگ تمہارے فین ان سب کو ایک اٹھا کرو ایک صورت قرآن کی اس کے مقابلے کی تمہارے ملک ایک صورت لکھو اور فیصلہ کس سے کرواؤ اپنے ہی مردہوں سے اپنے ہی فینز سے دیکھو وہ کیا کرتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ یہ فیصلہ ہم سے نہ کروانا فیصلہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے پاس اللہ کے بندوں کے پاس مومنین کے پاس نہ ادھر نہیں لانا شہداء کم اپنے گواہوں کے پاس لانا وہ کیا کہتے ہیں اگر تمہارے اپنے گواہ یہ کہہ دیں کہ یہ ہر چھٹ پر ایک ہی کی تھی یہ کہہ لے کہ آگئے ہو تو پھر ٹھیک ہے پھر یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں اور دیکھیں اگر آپ دعوے پہ غور فرمائیے وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ سَادِقِينَ اگر تم اپنے شک میں سچے ہو اور فرمایا کیا اب جو موجزہ آ رہا ہے ذرا اس پہ غور فرمائے وَإِلَّا مْتَفْعَلُو اور اگر تم نہ کر سکے وَلَنْ تَفْعَلُو اور کبھی نہیں کر سکو گے یہ ہے موجزہ یہ ہے موجزہ کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے کہ قرآن مجید کی ایک سورت کے مقابلے میں یا دس آیتوں کے مقابلے میں یا چند آیتوں کے مقابلے میں آیتیں لکھو اور اس کو دنیا اور اپنے مددہوں اور اپنے فینز کے سامنے پیش کرو اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ قرآن کے ٹکر کا کلام ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا آپ نے غور فرمایا ہے چیلنگ پہ یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے گفتوں شنید کرو ہمارے ساتھ مذاکرات کرو مفتیانِ کرام کے ساتھ نہیں نہیں شہداءکم اپنے شہداء کو لے کے آؤ کوئی گواہی دیتا ہے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو دکھاؤ اپنے قبیلے والوں کو دکھاؤ اور یہ جو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تیس انسان نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ سارے ہی جھوٹے ہوں گے اور تیس میں سے اکثر نے قرآن کے مقابلے کا کلام پیش کیا اور سب سے زیادہ جو مذاک اڑایا خود ان کی اپنی اولاد نے بیوی بچوں نے گھر والوں نے مذاک اڑا دیا یہ ہے موجزہ اور یہ ایسا نہیں اس زمانے کے لئے کہہ دیا گیا ہو یہ چیلنج آج بھی کھڑا ہوا ہے اور یہ نہیں کہ یہ چیلنج صرف عربی زبان کے لئے ہو نہیں دنیا کے کسی زبان میں لے کے آ جاؤ یہ تو نہیں کہا کہ عربی زبان میں لے کے لئے آو نہیں نہیں کسی زبان میں کوئی کلام لے کے آ جاؤ اور کہو کہ ہاں یہ حصہ جو ہے نا یہ کلام کا یہ قرآن مجید کی فلاں صورت کے مقابلے میں لے آو فیصل اپنا آدمیوں سے کروا کے لئے ہو بات ہے ہو جائے گی کوئی زیادہ مشکل بات تو نہیں ہے بھائی ایک آدمی ایک جماعت ایک گروہ اس نے تیہ کیا ہوا ہو کہ قرآن مجید کی مخالفت کرنی ہے تو وہ کوئی چند آدمی بیٹھ کے کچھ لیں اور اپنے آدمیوں سے یہ اعلان کروا دیں کہ یہ قرآن کے مقابلے کی چیز ہے کوئی اتنی مشکل چیز تو نہیں ہے یہ قرآن کہتا ہے کبھی نہیں ہوگی اور چودہ سو سال میں نہیں ہوئی یہ موجزہ ہے جیسے کہ حضور کی صیرت طیبہ ایک موجزہ ہے میں نے ایک منت بیس کی تھی کہ اذا آپ غور فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساہر کہا گیا سہر زدہ کہا گیا کاہن کہا گیا شاعر کہا گیا جو جو جھوٹ حضور کے خلاف آپ بول سکتے تھے سب بول دیئے گئے لیکن کسی نے حضور کی ذاتی سیرت پہ آپ کے ذاتی کردار پہ آپ کی عفت پہ آپ کی صدق و امانت پہ کوئی جملہ موں سے نہیں نکال سکا کیوں جبانے گنگ ہو گئی تھی کیوں اماندات تھے یہ لوگ یہ جب شاعر کہا تھا تو سچ کہا تھا انہوں نے جب شاعر کہا تھا کاہن کہا تھا یا سہر زدہ کہا تھا یہ سچ بول رہے تھے جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ محمد نے ہم سے یاد دس ازار دینار لیے تھے وہ واپس نہیں کیے نہیں کہہ سکتے تھے کیا مسئبت تھی ان کو کہ جی وہ کل انہوں نے جو باقی تھی دیکھیں یا آج یہ جھوٹ نکلا ہے ان کا نعو سبیلہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ بات مفنائے کا عوارہ عورت تھی جی وہ ان کے ساتھ ہم نے ان کو بات نہیں کرتے ہوئے دیکھا تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ جو لوگ دنیا جہان کی ہر بقوانس حضور کے خلاف کر سکتے ہیں وہ حضور کی صیرت طیبہ پہ نہیں بول سکتے تھے اب آئیے کتاب الیمان دیکھئے بخاری شریف کی اس میں وہ حدیث پڑھی ہے جس میں ابو سفیان کھڑا ہو کے قیسر روم کے سامنے بیان دے رہا ہے حضور کے بالے میں اور اس میں ابو سفیان کہتا ہے کہ میرا بہت جی چاہا کہ میں حضور کی صیرت کے خلاف پہ خودہ گفتاری کروں لیکن میں ڈر گیا کہ میرے اپنے ہی لوگ مجھے زلیل کر دیں گے اور میرے اپنے ہی لوگ کہہ دیں گے کہ ابو سفیان اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن ان کی سیرت پہ بکواس بند کرو یہ ہوتا ہے سیرت کا مجھے اجاز سیرت یہ ہے جیسے قرآن کا اجاز ہے کہ قرآن اونچی آواز میں کہہ رہا ہے کہ لاؤ بناو اپنے ہی آدمیوں سے فیصلہ کراو ایسے ہی سیرت محمدی کا یہ اجاز ہے کہ خود کفار سے کفار ڈر رہے ہیں کہ ہم نے حضور کی سیرت اور ذاتی شخصیت کے خلاف اگر کچھ کہا تو یہی ہمیں زوڑا کہہ دیں گے آپ نے غور فرما یہ موجزہ ہے قرآن بھی ایک موجزہ ہے حضور کی سیرت تیبہ بھی ایک موجزہ ہے اور فمیہ فتق النار پھر آگ سے ڈرو اللتی وقودہ الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں وعدت للكافرین ان کا کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش خبری سنا دیجئے اہلِ ایمان کو وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اور ان لوگوں کو جو نیک عامال کریں اَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَا کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں كُلَّمَا رُزِقُوا جب انہیں کوئی رزق دیا جائے گا مِنْ سَمْرَةٍ پھلوں میں سے رزقاً بطور رزقے قَالُو تو یوں کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دی گئی تھی بطور رزقے وہ عطوب ہی متشابہ اور ان کو رزق ملتا جلتا دیا جائے گا دیکھنے میں یہی لنگڑا ہوگا جو یہاں کھاتے رہے کہ یار یہ تو لنگڑا بار بار ہم وہاں کھا چکے ہیں یہ پھر آ گیا فرمایا لیکن وہ صرف شکل شباحت میں متشابہ ہوگا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور عورتوں کے لیے پاکیزہ خامند ہوں گے ازواج میں بیوی اور خامند دونوں آتے ہیں البتہ متحرہ میں صرف بیویاں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ اس میں جنت میں ہمیشہ رہیں گے اس آیت محجیز آنِ گرامی ایک بات پر غور کریں اب ترتیب پر دھیان فرمائیں سب سے پہلے تو کتاب کا ذکر کیا اہلِ ایمان کا ذکر کیا کفار کا ذکر کیا منافقین کا ذکر کیا ان کی دو خوبصورت مثالیں دی پھر توحید کا ذکر فرمایا پھر قرآن کی اللہ کا کتاب ہونے کا حضور کی نموت و رسالت کا اس بات اور چیلنج اور اب جو بات کہ ہی جا رہی ہے دیکھئے کس ترتیب میں کہاں آ رہی ہے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئیں اور عملِ صالحِ اختیار فرمائیں ان کو خوشخبری دے دو جنت کی اور عزیزانِ گرامی جرہا غور فرمائیں کہ قرآنِ مجید میں جہاں ایمان کا لفظ آتا ہے تو عملِ صالح کا لفظ خود بخود ساتھی آ جاتا ہے معلوم ہوا کہ ایمان دعویٰ ہے عملِ صالح اس کا لازمہ ہے اس کا نتیجہ ہے اس کا مظہر ہے جیسے آگ جلتی ہے تو دھوان اس کا ایک مظہر ہے پتہ چلتا ہے دھوان سے پتہ چلتا ہے کہ آگ جل رہی ہے ایمان اور عملِ صالح اکٹھے اکٹھے چلتے ہیں گزشتہ جمعہ جو میں نے آیت پڑھی حج کے بارے میں جرہا اس پہ غور فرمائیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَعَا اِلَهِ سَبِيلًا اللہ کے لیے لوگوں پہ یہ فرض ہے ان کے ذمہ ہے کہ وہ حج کریں اگر حج کی استطاعات راستے کی وَمَنْ كَفَرَ اور جو کفر کر لے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنَ عَنِ الْعَالَمِينَ کافرہ سے کیا مراد ہے وہ جو حج نہ کرے وَمَنْ كَفَرَ جو حج نہ کرے اور کافر ہو جائے معلوم ہوا کہ اگر حج فرض ہو اور آزمی حج نہ کرے تو پران اس کی کیا تعبیر دے رہا ہے کافرہ جو کفر اختیار کر لے تو اللہ دونوں جہانوں سے معلوم ہوا کہ ایمان ہو اور عملِ صالح نہ ہو تو ایمان نہیں ہے کفر ہے اس لیے یہاں پر فرمایا ایمان اور عملِ صالح کو اکٹھے اختیار فرمایا کہ ایمان اس کے ساتھ عملِ صالح ہو تو جنت اور جنت کے باغات اور نہریں اور پھل اور اس کی جنت کی نعمتیں یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ جنت کی نعمتوں میں اور دنیا کی نعمتوں میں ایک بنیادی فرق ہے کہنے کو تو برابر برابر لگتی ہیں کہ جب وہی پھل تو وہی ہم نے دنیا میں کھائے تھے یہاں پھر وہی آگئے ایسا نہیں ہے دنیا میں جو بھی نعمت ہے وہ کسی نہ کسی دکھ کا ازالہ ہے وہ بجاتے خود نعمت نہیں ہے بہت بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا بہت مزایا کھانے کھانے سے فارغ ہو گیا وہاں پھر کھائیے تو اب مزا نہیں آئے گا پیاس لگی ہوئی تھی آپ نے شربت پیا بہت مزا آیا اب دوسرا گلاس پیجے وہ مزا تو نہیں ہے اب تیسرا پیجے اب تو مزا اور بھی کم ہو گیا اس لیے کہ پیاس کم ہو گئی ختم ہو گئی اب چوتھا گلاس پیجے یہ تو سزا بن جائے گا معلوم ہوا کہ جتنی پیاس تھی اتنی لذت آئی ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے صاحب بہت مزا آیا کیونکہ باہر گرمی بہت تھی آگ کے سامنے بیٹھے آگ تافی صاحب بہت مزا آیا کیونکہ باہر سردی سے ٹھٹر رہے تھے سردی کو دور کیا تو آگ مزا دے رہی ہے گرمی کی تکلیف کو دور کیا تو ائر کنڈیشن کمرہ مزا دے رہا ہے پیاس کی تکلیف کو دور کیا بھوک کی تکلیف کو دور نہیں کیا تو روٹی مزا دے رہی ہے معلوم ہوا کہ یہ مزا وزا تجھ نہیں ہے یہ ساری تکلیفیں ہی ہیں جس اس تکلیف کو دور کرتے جاؤں مزا آتا چلے جائے گا اصل چیز جو اس دنیا میں ہے وہ مشقت ہے تکلیف ہے وہ جو گوتوں بدنے کہا تھا یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے وہ اس نے غلط نہیں کہا تھا یہ دنیا تکلیف اٹھانے کی جگہ ہے مشقت جھیل جھیل کے ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اس دنیا کی لذت جو ہے وہ اتنی ہی ہے کہ آپ نے کسی تکلیف کا ازالہ فرما دیا تو لذت آ گئی جنت میں ایسا نہیں ہوگا وہاں دکھ ہو گئی نہیں تکلیف ہو گئی نہیں اب آپ جو شربت کے پہلے گلاہ سے مزا اٹھا رہے ہیں وہی دوسرے میں وہی تیسرے میں اٹھائیں گے اس لیے کہ پیاس میں تو کمی نہیں ہوگی پیاس تھی ہی نہیں وہ جو چیز آپ خود استعمال کریں گے خود اس کے اندر لذت ہے پیاس میں لذت وہاں نہیں ہوگی بھوک میں لذت نہیں ہوگی تکلیف کا ازالہ وہاں پہ نہیں ہوگا تکلیف ہی نہیں ہوگی تو ازالہ کہاں سے ہوگا اس لیے بہت فرق ہے اس دنیا کی لذت میں اور اس دنیا کی لذت میں وہ لذت وہ نعمت حقیقی ہوگی یہاں کی لذت جو ہے یہ کسی تکلیف کو دور کرنے کا نام ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُودَتًا فَمَا فَوْقَهَا اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ کوئی مثال بیان کریں مچھر کی یا مچھر سے کسی بڑی چیز کی فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو کے ایمان لائے ہوئے ہیں فَيَعْلَمُونَ وہ یہ بات جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق بیان کیا جا رہا ہے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں فَيَقُولُونَ وَيُنْ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَا مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر کے کیا چاہا ہے کیا مطلب ہے اس کا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالی اس مثال کے ذریعے سے یا اس بیان کے ذریعے سے اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو تو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت دے دیتے ہیں جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کو گمراہی میں اور بڑھا دیتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّ اور کات دیتے ہیں مَا عَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُؤْسَلْ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْسَلْ جس کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضُ اور زمین میں فساد کرتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ برباد ہونے والے ہیں اچھا جی فرمایا ہم فاسقین کو گمراہ کر دیتے ہیں فسق کے معنی ہیں خروج اللہ کی اطاعت سے نکل آنا اس کو فسق کہتے ہیں مَاسِیت گناہ آدمی گناہ کرے اور اس کو چھپائے رکھے اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے شرماتا رہے تو یہ فسق ہے اور گناہ کرے اور ڈھیٹ ہو جائے بے حیاء ہو جائے نہ اللہ سے شرمائے نہ اللہ کی مخلوق سے شرمائے اور علی الاعلان گناہ کرتا پھیرے اور اس گناہ پہ فخر کرتا پھیرے تو اس کو فاجر کہتے ہیں وہ فجور ہو گیا چھپ کے اللہ کی نافرمانی فسق ظاہر کر کے فجور فرمایا کہ اللہ تعالی فاسقوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور فاسقوں کی یہاں تعریف یوں کی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ایک اہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کٹ دیتے ہیں بھئی یہاں جڑ کے رہو یہاں مل کے رہو وہاں سے کٹتے ہیں وعدت ملت کا حکم دیا فرقہ فرقہ نہ بنو فرقہ فرقہ بنتے ہیں کون ہیں یہ فاسق ہیں ان کی زندہ بات میں مت جائیے گا ذرا قرآن کی طرف نظر کی جائے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بڑی بڑی زندہ بعدیں دنیا میں اور دنیا تک ہی رہیں گی آخرت میں یہ فیصلہ چلے گا جہاں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں جڑنا ہے جہاں توڑنے کا حکم دیا ہے وہاں توڑنا ہے ملت کو جوڑنے کا حکم دیا گھرانے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے بیوی بچوں کو جوڑنے کا حکم دیا ماں باپ کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا صلح رحمی کا حکم دیا وحدتِ ملت کا حکم دیا اس کو اگر کٹا تو کٹنے والا فاسق ہے اب اس کے جبہ و دستار پہ نہ جائیے عزیز آنِ گرامی بعض لوگوں کی پہچان ہی یہ کٹ ہے میں معافی چاہتا ہوں بعض لوگوں کی اور اکثر بڑے بڑے زندہ بادیوں کی پہچان صرف فرقہ ہے تفرقہ ہے یہ کٹ ہے درمیان سے ان کا وہ فرقہ نکال لیں آپ میں نام نہیں لیتا ہوں کسی کا درمیان سے فرقہ ہی آپ نکال لیں وہ کٹ جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ ہاں حضرت زیرو رہ گئے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی پہچان کوئی فرقہ ہے ان کی پہچان ایک مسلک اور اس مسلک میں تعصب اور تفرقہ ہے یہ ان کی پہچان ہے ان بڑے بڑے زندہ بادیوں کی قرآن ان کو فاسق کہتا ہے فرمایا کہ یہ لوگ بزریہ قرآن گمراہ ہوتے ہیں اللہ بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے قرآن ان کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی قرآن کو لیے لیے پھرتے ہیں لوگوں کو کاٹتے ہیں لوگوں کو کفر کے فتوے دیتے ہیں لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں لوگوں میں فساد برپا کرتے ہیں یہاں قتل ہو گیا وہاں قتل ہو گیا وہاں قتل ہو گیا یہ اللہ کے بادے گوے اہد کو توڑتے ہیں اولائی کا ہم الخاسرون یہ برباد لوگ ہیں کیفا تکفرون باللہ تم اللہ سے کیسے کفر کرتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم تو بے جان تھے فَوَقَدْ خَلَقْتُكَ وَلَنْتَكُ شَيْعَ میں نے تجھے پیدا کیا اور تو تو کوئی شیع ہی نہیں تھا میں تجھے عدم سے وجود میں لائے ہوں تم میرا انکار کرتے ہو مجھ سے کفر کرتے ہو میں نے تو تجھے وجود بخشا ہے کیفا تکفرون باللہ اللہ سے کیسے کفر کرتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم تو مردہ تھے بے جان تھے لا شئے تھے فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ تمہیں پھر وہ موت عطا کرے گا ثُمَّ يُحْيِكُمْ اس کے بعد پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا ثُمَّ يَلَيْهِ تُرْجَهُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گی عزیزانِ گھرامی قرآنِ مجید کے موجزات میں بعض موجزات ایسے ہیں کہ انسان حق کا بکہ رہ جاتا ہے اب یہاں فرمایا کہ دیکھو تمہیں ہم نے ایک مرتبے موت سے زندگی عطا فرمائی پھر اب زندگی سے موت کی طرف لے جائیں گے پھر موت سے زندگی کی طرف لے جائیں گے سورہ قیامہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں اس کو ذرا ادھیان سے سنیے اَيَحْسَبُ الْإِنسَان انسان یہ گمان کرتا ہے اَلَّنْ نَجْمَعَ عِذَامَةُ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بَلَا کیوں نہیں بھی کہتے تھے نا کفار ہم جب ہماری ہڈیاں جوڑ جوڑ جدا ہو جائے گا ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پائدہ ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب جواب سنیں بَلَا کیوں نہیں قادرین ہم بہت طاقت والے ہیں بہت قدرت رکھتے ہیں اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں عَلَا أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَا کہ ہم انسان کو بنا دیں اور ویسے بنا دیں جیسے کہ وہ تھا اس کی انگلیوں کے پور پور اس کی فنگر پرنس بھی وہی لے آئیں بَنَانَا فنگر پرنس چودہ سو سال پہلے کہ تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے جیسوں کو باقی لے آئیں ہم تو تمہاری فنگر پرنس بھی وہی لے کے آ جائیں گے جیسے تم انگوٹے لگاتے رہے ہو کاؤزوں پہ اور جو تمہارے فنگر پرنس تھے ہم وہی کا وہی دوبارہ لے آئیں گے سُمَّا اِلَيْهِ تُرْزَا ہوا پھر اللہ کے حضور تم کھڑے ہو گئے حاضر ہو جائے ہوئی وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمْيَعَا وہی ذات ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا سُمَّا اِسْتَوَا اِلَيْا السَّمَا پھر وہ آسمان کی طرف جلوہ فروش ہوا آسمان کی طرف توجہ کی فَسَوَّا هُنَّا سَبْعَ سَمَاوَات انہیں سات آسمان بنا دیا وَهُوَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وہ اگر زمین میں جو کچھ اس نے پیدا کیا پیدا کر سکتا ہے اور تمہارے لیے پیدا کیا اس نے ہر چیز سے تم نفع اٹھا رہے ہو وہ اگر آسمانوں کو بنا سکتا ہے کہہ کہ شاؤں کو گیلکسیز کو نظام ہائے شمسی کو بنا سکتا ہے تو تم کیا چیز ہو اور پہلی مرتبے اگر بنا سکتا ہے تو دوسری مرتبے بنانا تو اور بھی آسان ہے تو وہ تمہیں اس نے پیدا کیا ہے پھر وہ موت دے گا پھر وہ زندگی دے گا اس کے حضور تم پیش ہو جاؤ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک تو اعلان آپ نے ایک تو یہ کہ آج سے شاید ہم سوالات اور سلسلہ نہ کر سکیں تو اسے کچھ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اگر ہم سوالات کے لئے وقت نکالتے ہیں تو وہ پھر وقت ادھر سے ہمیں بہت زیادہ کینشنا بڑھتا ہے اور کچھ سوالات بھی کوشش کریں گے کہ ایک دو سوالات دیکھتے ہیں ایسے جو صرف آج کے پروگرام کے مطابق ہو جو آج سے دفت ہوا ہے اگر کچھ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہوگا اس کو میں ڈاک ساپس اگلاش کروں گا اور سوال کر دیں باقی سوالات جو ہیں وہ ہم نہیں کر سکیں گے جو میں پہ چھوڑا ہے وہ جمعہ پر انشاءاللہ جو ہمارے ڈاک ساپس پروگرام ہوتا ہے وہاں پر موزراتے چکھنا ہے یا جو بھی سوال ہیں آپ میں لئے پر کوئی اس کے علاقہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو پیشہ درس ہے اس کو ہم پرنٹر فارم میں بھی اور آڈیو ویڈیو بھی لے کے آئیں گے آڈیو ویڈیو تو پہلے بھی ہم کرتے ہی تو وہ پرنٹر فارم میں بھی آپ کو الحمدللہ بات چاہ کر موجود ہے اجاگر جو جیفتہ ایمیٹرز کا میکزین ہے اس میں وہ درس آگیا ہے جو حضرات چاہے وہ پرنٹر فارم میں بے بہتے ہیں تم لے سکتے ہیں اور بس میں نہیں پہلے اگلے دس جو ہے چودہ مارس کرنا کریں چودہ مارس کرنا کریں وہ مشکوک ہو گیا اب مجھے شاید جلدی جانا پڑ جائے اصل میں مجھے باہر کا سفر کرنا پڑ رہا ہے سعودی عرب کا اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس کی صحیح تاریخ کا بھی تک اندازہ نہیں ہو رہا اندازاً آٹھ نو مارچ تک مجھے نکل جانا پڑے گا اور واپسی اپریل میں ہوگی میری خواہش تھی کہ اپریل مارچ کے آخری اتوار کو بھی درس ہو لیکن ممکن نظر نہیں آتا اس لیے کہ حج 26 مارچ کو ہے وہ اتنی جلدی واپسی ممکن نہیں ہوگی میں یہ کوشش کروں گا کہ اپریل میں دو درس ہو جائیں اپریل کا ایک پہلا راف لیتے ہیں اپریل کے دوسرے اتوار کو جی آپ نے فرمانا ہے اپریل میں ہم مارچ کی کمی پوری کر لیں گے اور اپریل میں دوسرا اتوار کس تاریخ کو ہے کوئی حسابدہ ہوں تو جلدی سے بتا دیں 11 اپریل کو دوسرا ہے پہلا چار اپریل کو اتوار ہے دوسرا اتوار 11 اپریل کو ہے تو جنا پھر اپریل کو 11 اپریل کو انشاءاللہ درسم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر 25 اپریل کو کر لیتے ہیں اور 25 اپریل ہی ہوگی نا نہیں بچیس اپریل ہو گیا تو یہ پھر ہم پوشش کریں گے لیکن چودہ اپریل بھی مجھے مشکوک لگ رہا ہے لیند دیر ہو گئی اکیس اور پچیس کر لیں حضرات چودہ اپریل آپ نے گیار اپریل کہا اٹھارہ اپریل ہے اچھا اٹھارہ اپریل کیا جا سکتا ہے اٹھارہ اپریل اور پچیس اپریل ہم ان دو ادواروں کے انشاءاللہ ہم ملا لیں گے اٹھارہ اپریل اور پچیس اپریل ہم انشاءاللہ کر لیں گے بہت اچھا جناب اور کوئی سوالہ دیکھ لیں کوئی اہم ہو تو کر لیتے اس لیے کہ ہمیں جمعہ انشاءاللہ ہوگا حجاز ہسپتال میں حجاز مسجد میں یہ بہت طویل تھا یہ تو چھوڑ دیں یہ تو میرا ہے یہ کیا ہے دعا کر لیتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اور ضروری نام ہے میں گزارہ یہ کروں گا کہ جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی بھی ایسا سوال نہ کریں جو ساتھ بیٹھے کسی بھائی کو تقریب دے نہ نہیں وہ سوال کا ہم جواب دیں گے اور نہ نہیں گزارہ سوال میں تو کوئی سوال ہی نہ کوئی اس لیتا کریں کہ جو سب کے پاس اوپر سامنے آتا ہوں گزارہ یہ لیتا ہے کہ وہ سوال ہے سنا کہ وہ گزارہ ہم نے دیں گے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم س Screen اللہم وفقنا لما تحب وترضہ اللہم وفقنا لما تحب وترضہ من القول والفعل والعمل والنیہ والهدی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الا� three حسنة وقن عذاب النار اللہم انك عفو تحب العفو فاعفو Grow ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وطوب علينا انکا انتا التواب الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیب الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین نسألك موجبات رحمتك وعزائی ومغفرتك والغنیمت من كل برن والسلامت من كل اسم لا تدع لنا ذنباً الا غفرته ولا همم الا فرشته ولا حاجة هي لکر لن الا قضیتها يا رحم الراحمین اللہم فارج الهم کاشف الغم مجیب دعوة المسترین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما ارحمنا رحمتاً تغنینا بها عن رحمت من سواك اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِن خَيْرِ مَا سَعَلَكَ مِنْهُ نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر مستعازك منه نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رحم الراحم جزاکم اللہ خیر اللہ علیہ وسلم اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤ اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عارتوں کو بخشتے آمین